موسیقی اگر ایسا ہوا تو یقین مانیے بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے زفافیہ دو ہورا رئیسی کا بدلہ پتن کا پرمانو ید جس وقت پورا ایران راشپتی ابراہیم رئیسی کے غم میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت پتن سب سے بڑی پرمانو ڈریل یا کہیں پرمانو ید کی تیاری کے آدیش پر ہستاکشر کر رہے تھے جس وقت ایران راشپتی ابراہیم رئیسی کو کبر میں دپن کیا جا رہا تھا اس وقت روس کی کنجن ویسائل سے ایک ساتھ کئی پرمانو حملے کی پراغٹس کی جا رہی تھے یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن کچھ خبروں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے میں مارے گئے راشپتی رئیسی کی موت سے راشپتی بوتن بے حد غصے میں ہیں کچھ جانکاروں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ رئیسی کی موت کا بدلہ روس لینے جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو یقین مانی بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے اگر پتن نے رئیسی کی موت کا بدلہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیا تو پوری دنیا میں پانچ ہزار پرمانو دھما کے ہوں گے جو کئی دیشوں کا نہیں بلکہ پرتھوی کا ہی خلیہ بگاڑ دیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس اور ایران اپنے دشمنوں پر ایٹمی حملہ کریں گے اس سوال کا جباب ہے میڈل ایسٹ میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں کچھ بھی سمبھو ہے کیونکہ روس اور ایران کو شک ہے کہ رئیسی حادثے میں نہیں مارے گئے ہیں بلکہ ان کی حتیہ کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ محض چوبیس گھنٹے کے اندر روس نے اپنی پرمانو واج کو زمین پر اتار دیا ہے ہم آپ کو ایک انیمیشن کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رئیسی کی موت کا بدلہ موسکو اور تہران کیسے لے سکتے ہیں اپوشٹ خبروں میں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق تہران اور موسکو سے امریکہ اور اسرائیل پر بڑے پرمانو حملے ہو سکتے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ روس نے کنجھل جیسی ہائپرسونک بیزائل کو میدان میں اتار دیا ہے روس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے پورے عرب سے اسرائیل اور امریکہ کے دب دبے کو ختم کر دیا جائے ایران ویسے بھی پرمانو بم کی کشمتہ حاصل کر چکا ہے ایسے حالات میں روس اور ایران مل کر امریکہ اور اسرائیل پر پرمانو حملہ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس کے جنگی جہاز پرمانو میزائلوں اور بموں سے امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کر دیں گے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ روس رئیسی کی موت کا بدلہ لے کر پورے عرب ورلڈ کا لیڈر بننا چاہتا ہے روس کے راشت پتی پتین رئیسی کی موت پر اپنے ارادے جھتا چکے ہیں اب آپ یہ بھی جان لیجی کہ پرمانو حملہ کرنے والی روسی ایرو سپیس فورسز اس وقت کیا کر رہی ہیں روسی رکشہ منترالین روسی سوشل میڈیا پلاتفارم پر پرمانو تیاریوں سے جڑا ایک حیران کرنے والا ویڈیو 18 گھنٹے پہلے ڈالا ہے اس ویڈیو میں روسی ایرو سپیس فورسز کی لڑا کوئی کائیوں کے کرمی کنجھل ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ دکھ رہے ہیں روس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وشیش ہتھیاروں کے ساتھ روس کے لڑا کو ویمان اور میزائلیں جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں روس کی طرف سے کیول اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ دکھشنی سینی زلے میں تینات سینہ ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے جن کے پاس اسکندر میزائل کنجھل جیسی گھاتک میزائلیں موجود ہیں خبر کے مطابق روسی سینہ نے دکھشنی سینی زلے میں اچھ جوکھم والے گیر رن نیتک پرمانوں ہتھیار سے پہلے چرن کا بھیاس شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ وائیو رکشہ پرنالیوں کے لیے کنجھل مسائلوں کے پرمانوں ہتھیاروں سے لیس کر دیا گیا ہے سبب آنے روسی川ی ویران پایشنی طرلی کنجھل کر دیا ہے بزینے لیسی بیدم کانجھنشا ر exemplo 隨ی روソفی طرح رو کیسی رقینتی سینی کلید ویرآنānεί کیونیه اپنے کتاستروف پاسی کو اگر پاسی اپنے کے لئے ہیں جس اپنے کے لئے یعنی ساتھ کے لئے کیسے اپنے کے لئے کو مکمہ کیا ہے اور اپنے کے لئے آپ کیا ہے ایدھر ایران کے کاری واحق راشتھپتی محمد مخبر کی ہاتھ لائن پر روس کے راشتھپتی ولادی میر پتن سے بات ہوئی ہے اس باتشیت کے بعد روس میں ٹیکٹیکل نیکلر ڈریل شروع ہچ کی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران عرب میں یو ایس خیمے کے ساتھ دیشوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ بنا سکتا ہے روس اور ایران کے اس جوئنٹ آپریشن کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے راشتپتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش منتری امیر عبداللہ ہین کی موت کے بعد ایران شوک میں ڈوبا ہے ایسے حالات میں اگر روس پرمانو جنگ کرتا ہے تو پرتوی پر مانوی تحاس کا سب سے بڑا وناش ہوگا کیونکہ روس کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک جرمن سینیدکاری نے مہینہ بھر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ روس کی پرمانو حملہ کرنے کی تیاری پوری ہو چکی ہے روس کے راشتپتی بلاد میر پوتین کبھی بھی ہائپر سونک مسائلوں سے پرمانو حملے کا آدیش جاری کر سکتے ہیں آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ اگر پرمانو ید چھڑا تو 72 منٹ کے اندر دھرتی پر 5000 پرمانو فس خوٹ ہوں گی اور اکلپنی وناش ہوگا نیوکلر وار اسینیریو بک کے مطابق ان دھماکوں میں 300 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جائے گی کل ملا کر راشتپتی رئیسی کی موت کے بعد جو حالات تیزی سے پوری دنیا میں بدل رہے ہیں وہ بہت ڈارامنی اور خوفناک لگ رہے ہیں یہ بڑی خبر اس بیچ آ رہی ہے جہپور سے جہاں شد آہار ملاوٹ پروار ابھیان میں فوڈ سیفٹی ویبھاگ نے تاور توڑ کارروائیاں جاری رکھے ہوئی ہیں سیکر روڑ کوکر کھیڑا منڈی ستھت رتیش انٹرپرائزز پر کارروائی کی گئی ہے پالیوال بالا جی اور تیروملا برانڈ کے 2044 کلو گھی کو سیز کیا گیا ہے شریفو ٹریڈنگ پر نند کشنا برانڈ کا قریب 4000 لیٹر گھی کو سیز کیا گیا ہے اجمیر میں کوٹھاری اینڈ سنس میں 800 کلو گھی سیز کیا گیا ہے ڈیری ملک، دھینو، سرس، بریچواسی برانڈ کے 800 کلو گھی کو سیز کیا گیا ہے جوتپور میں نند کشنا برانڈ کا 120 لیٹر گھی سیز کیا گیا ہے تو بڑی خبر یہی کہ شد آہار ملاوٹ پر مار یا کہیں کہ شد آہار ملاوٹ پر وار ابھیان میں فوڈ سیفٹی ویبھاگ تابر توڑ کارروائیاں کر رہا ہے اور اسی دوران سیکر روڈ، کوکر کھیڑا منڈس ہے تو نیتیش انٹرپرائزز پر کارروائی کی گئی ہے اس دوران پالیوال، بالا جی اور تیروملا برانڈ کے 2044 کلو گھی کو زب کیا گیا ہے شریفوڈ ٹریڈنگ پر بھی نند کشنا برانڈ کا قریب 4000 لیٹر گھی سیز کیا گیا ہے اجمیر کی بار کریں تو اجمیر میں کوٹھاری اینڈ سنس میں 800 کلو گھی سیز کیا گیا ہے ڈیری ملک، دینو سرس، بریجواسی برانڈ کا 800 کلو گھی سیز کیا گیا ہے جوتپور میں نند کشنا برانڈ کا 120 لیٹر گھی کو سیز کیا گیا ہے اور اب بات کرتا ہے ایلوش رادو کی کیونکہ ریو پارٹیوں میں ساپ کے زہر کے معاملے میں یوٹیوبر ایلوش رادو کی مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں نویڈا پولیس نے اتر پردیش کی نویڈا پولیس نے اس معاملے میں 1200 پنیوں کی چارشیڑ دائر کی ہے اس چارشیڑ کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے نیوز 18 کے پاس سوالوں کی وہ ایکسکلیوزیو کوپی ہے نویڈا پولیس نے ایلوش سے 121 121 کوششنز پوچھے جس میں اس نے مانا ہے کہ وہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا حالانکہ زیادہ تر سوالوں کے جواب دینے میں اس نے آنا کانی کی یوٹیور اور بگ بوس OTT سیزن 2 کے وینر ایلوش یادب کو پولیس نے مارچ کے مہینے میں گرفتار کیا تھا جس میں ایلوش کو پانچ دنوں تک جیل کی ہوا کھانی پڑی تھی بعد میں ایلوش کو زمانت پر ریہا کر دیا گیا تھا سامپوں کے زہر کی تسکری اور منی لانڈرنگ کیس میں پھنسے ایلوش نے پولیس کی پوچھتاچ میں کئی کھلاسیں بھی کیے اس نے مانا کہ وہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا پولیس نے ایلوش اور اس کے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ پوچھتاچ کی تھی ایلوش یادب کے خلاب بارہ سو پنوں کی چارشیٹ میں کئی جانکاریاں سامنے آئی ہیں نویڈا پولیس نے ایلوش سے ایک سو اکیس سوال پوچھے تھے جس کی کوپی نیوز ایٹین کے پاس ہے اس میں سارے سوال اور ایلوش کے دیئے جواب بھی شامل ہے پولیس نے ایلوش یادب سے ساپ ان کے زہر اور پارٹی کو لے کر کئی سوال کیے ایلوش سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا نشا کرتے ہیں اس نے کہا وہ نشا نہیں کرتا پولیس نے پوچھا کہ آپ کو یہاں کیوں بلائے گیا ہے اس پر اس نے کہا میرے کلاف نویڈا میں مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں کچھ سپیرے پکڑے گئے تھے ان کے پاس زہریلے سامپ اور زہر برامت ہوا انہوں نے میرا نام لیا تھا کہ میں ریو پارٹی کرتا ہوں اور اس پارٹی میں سامپوں کے زہر کو نشے کے روپ میں فریو کرتا ہوں میرے اوپر یہ آروپ ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر پولیس نے پوچھا کہ آپ پر آروپ کیوں لگایا گیا اس پر بھی ایلوش نے بڑی صفائی سے کہا کہ اس پر جو بھی آروپ لگے ہیں وہ غلط ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ کچھ ویڈیو سامپوں کے ساتھ شوٹ کیے گئے ہیں پولیس نے پوچھا راہل نام کے سپیرے کو آپ کیسے جانتے ہیں ایلوش نے کہا وہ راہل نام کے سپیرے کو نہیں جانتا یہ سوال بھی کیا گیا کہ پارٹی میں سامپ کون لیا ایلوش نے کہا اس سمیہ میرے دوست لوگ موجود تھے سامپ کون لیا مجھے جانکاری نہیں ہے نویڈا پولیس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کو سامپوں سے ڈر نہیں لگتا ایلوش کی طرف سے جواب آیا کہ در نہیں لگتا اس لئے تو پارٹی میں سامپ کو گلے میں ڈالا پوچھتاچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایلوش کو سامپ بڑی چھپکلی یا کسی بھی جیو جنتو سے ڈر نہیں لگتا اسے کوبرا، کریت، ریٹ سنیک، سامپ کو پکڑنا گلے میں ڈالنا اور چھونا پسند ہے ایلوش یادہ پولیس کے زیادہ تر سوالوں سے بچتا ہوا دکھا جس سے نویڈہ پولیس بھی سندوشت نہیں تھی کیونکہ ایلوش نے کافی گھما کر جواب دیئے تھے ایلوش کی مشکل بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ڈی بھی ماملے کی چارچ کر رہی ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین بنگال میں او بی سی کوٹے میں مسلمانوں کو آرکشن کو لے کر کولکاتا ہائی کوٹ کے فیصلے پر سیاسی گھماسان مچ گیا ہے جہاں پی ایم موڈی سمیت بی جے پی کے ٹاپ لیڈرز نے ممتہ سرکار پر زوردار حملہ بولا ہے پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ کولکاتا ہائی کوٹے انڈیا گڑ بندن کے گال پر زوردار تماشا مارا ہے وہیں ٹی ایم سی نے کوٹ کے آدیش کو ماننے سے انکار کر دیا سی ایم ممتہ بنر جی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے آدیش دیا ہے وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں وہ ہائی کوٹ کا آدیش نہیں ماننے گی بنگال میں او بی سی آرکشن پر کلکاتا ہائی کوٹ کا فیصلہ آتے ہی بی جے پی کی بانچے کھل گئیں لیکن دیدی کا چہرہ تم تمہا اٹھا لوگ سبح چناف کے دوسرے چرن سے ہی او بی سی کوٹے میں مسلم آرکشن کا ویروت کر رہی بی جے پی کے لیے یہ بہت بڑی جیت ہے تو انڈیا گڑ بندھن کے لیے بہت بڑا جھٹکا لہٰذا فیصلہ آتے ہی بی جے پی اور ٹی ایم سی کی طرف سے بیانوں کی بوچھار شروع ہو گئی آج ہی کولکتا ہائی کوٹ نے اس انڈیا لائنس کو ایک بہت بڑا تماچہ مارا ہے کوٹ نے دو ہزار دس کے بعد سے جاری سارے او بی سی سرٹیفکیٹ کینسل کر دیا ہے کیوں یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ پسٹیم بنگار کی سرکار نے مسلمانوں کا ووٹ بینک کے لیے اناپ سناپ مسلمانوں کو او بی سی بنانے کے سرٹیفکیٹ دے دیئے اوکی دی ایک نا اوڈر کریی چھے جو جیو تار رائے آمی مانی نا جاہوان چھپ پی سا جار ٹیچار کے جو کن باتی لکونے چھلو بھی دے پی آمی بولے چھلو آم او دے رائے آمرا مانی نا تم نی بول چھے آج کے جے رائے دیئے چھے جے ہی دیئے تھا کون نام مول مونا جاجمن نیے بولا جائے ڈی جے پی رائے تا آمرا مان مونا اوڈر کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو دیش کے سمویدھان کی خلاف ہو اور کلکتہ ہائی کورٹ نے یہی کیا یہ ماملہ مولت وہاں سے ہوا ہے کہ 118 مسلم جاتیوں کو بینہ کسی پروسیس پیچھڑے پن کے سروے وغیرے کے بغیر ممتہ بینر جنے OBC کا ریجرویشن لے دیا کوئی کورٹ میں گیا کورٹ نے اس کا سنگیان لیا اور 2010 سے 24 کے بیچ میں جتنے سٹیپکٹ اسیو ہوئے ہیں اس کو ابھیس تھگن آدیش دینے کا کام ہائی کورٹ نے کیا ہے ممتہ بینر جی پیچھڑے ورک کے ریجرویشن کے اوپر اپنے وارٹ بینک کے لیے ڈاکہ ڈال کر وہ ریجرویشن مسلم جاتیوں کو دینا چاہتی ہیں میں ہائی کورٹ کے فیصلے کا سواغت کرتا ہوں ممتہ جی نے کہا ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں میں بنگال کی جنتہ کو پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی مکھے منتری ہو سکتی ہے سمیدانک پد پر بیٹھے ہوئی کوئی ویکتی ایسی ہو سکتی ہے جو کہے گی کہ ہم کورٹ کے آدھے اس کو نہیں مانتے ہیں تاکہ اوپیکھا کورے اپنا نا دو آجار اگارو سالے ماماٹی مانو سے سورکارے سمور ماماٹی مانو سے سورکار کے سمورثن کورے پوڑی بورتونے سورکار تویڑی کھول لے سی دین تکے سالونین مانٹی تے اون ناو نیر چے بپول کورمچک کو شروع ہوئے چے سیٹا اپ بہتا راکھار بھوٹ ای بھوٹ اپنا نا دیکھون آمی چارتین آگے جھاڑ گرہ میں ناویاگ گرہ میں گے چھی لام آمی ناویاگ گرہ میں گئے بولے ایس چھی لام جے بھاڑو تیو جانتا پاٹی جو دی جیتے تاہو لے سوپتے کے بیسی خوٹک گروس تحبے تاپو سیلی مائرہ بھائرہ اے باں تاپو سیلی جاتی اپو جاتی تالی کا بھوک تو مائرہ بنگال کے مسلمانوں کو آرکشن دینی کی مامتہ بیانجی کی زید اب انہیں سپریم کورٹ لے کر جائے گی اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنواتی دلوائے گی رشکیش کے ایم سے بے حدی چونکانے والی تصویر سامنے آئی ہے پولس کو اسپتال میں چھیڑ چھاڑ کی خبر ملی پولس آروپی کو پکڑ دیں اسپتال پہنچ گئی لیکن پولس نے تو اسپتال کے وارڈ میں ہی وین گھسا دی جس کے بعد افرا تفریح مچ گئی اس کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے یہ کوئی فیلمی سین نہیں ہے اور نہ ہی یہ نکلی پولس ہے مریجو کے وارڈ میں فیلمی سٹائل میں ریال پولس کی انٹری ہو چکی ہے آخر ایسی کیا امرجنسی آن پڑی کہ پولس گاڑی لے کر سیدھے وارڈ میں گھس گئی یہ حیرت انگیج ویڈیو رشکیش کے ایم سے سامنے آیا ہے دراصل پولس کی گاڑی اسپتال کی چوتھی منجل پر چڑ گئی وہ ایک آروپی کا پیچھا کر رہی تھی آروپی کہیں بھاگ نہ جائے اس کے لیے پولس نے چوتھی منجل پر گاڑی کو دوڑا دیا اس دوران پورے اسپتال میں ہڑکم مچ گیا کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر پولس سندھم کے افتار میں کیوں دکھ رہی ہے کیونکہ ایسا پہلے کسی نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا جیسے ہی پولس کی گاڑی وارڈ میں پہنچی تو مریج اور تیماردار بھی گھبرا گئے اس دوران سیکیوریٹی گارڈ سیٹی بجا کر مریجوں کے اسٹریچر ہٹاتے رہے وارڈ میں پولس کی جیپ دیکھ مریج بھی حران تھے دراصل پولس کو اسپتال کے اندر سے چھڑ کھانی کی شکایت ملی تھی اور اس کے بعد پولس کی ٹیم حرکت میں آئی اور آروپی کو بکڑنے کے لیے یہ کارناوکڑ ڈالا کہا جا رہا ہے کہ آروپی پولس کو دیکھ کر بھاگنے لگا اور وہ بھاگتے بھاگتے چھت پر جڑ گیا لیکن پولس کی گاری وارڈ تک آ گئی دراصل یہاں مہلا ڈاکٹر سے چھڑ جھاڑ کے بعد ہنگامہ ہو گیا جانکاری کے مطابق 19 مائی کی شام ریشی کےش ایمز کے آپریشن تھیٹر میں سرجری چل رہی تھی آروپ ہے کہ اسی دوران سرجری بھاگ میں تینات مہلا ڈاکٹر کے ساتھ نرسنگ آفیسر نے چھڑ کھانی کر دی تھی اسپطال کے دوسرے ڈاکٹرز نے اس گھٹنا کے بعد ہر تال کے ساتھ ہی آروپی کے خلاف سخت کاربائی کی مانگ کرتے ہوئے پردرشن شروع کر دیا تھا دین کاریالے کا بھی گھراؤ کیا گیا شکایت ملنے کے بعد پولس نے بھی دیر نہیں کی وہ آروپی کو گرفتار کرنے اسپطال پہنچ گئی بعد میں پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا پولس نے کاربائی تو کی لیکن جس طرح گاڑی کو اسپطال کے وارڈ تک پہنچایا اس سے سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز جیٹین اور اسی خبر کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں فیلحال اتنے ہیں موسیقی